موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کونگی لاغ میں نے رات سے سٹارٹ کیا ہے ابھی جی میں بالپنی میں کھڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو آج کونگی یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دھنیا بھی دکھاتے ہیں جو ہم نے دھنیا لگایا تھا وہ بھی ماشاءاللہ سے نکل آیا ہے اور یہ بھی تھوڑا جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کٹ کر کے یوز کر لیں گے موسیقی بلہ بھی سہی طرح سے نہیں نکلا بس کچھ کچھ جگہ سے نکلا ہوا ہے موسیقی موسیقی ڈینن میں بنا رہی ہوں چکن فلاو بس یہاں پہ میں نے چکن فلاو بنانا سٹارٹ کر دیا ہے میرے پاس فرائی کی ہوئے پیاز پڑھے تھے میں نے وہی یوز کیے ہیں آئل ڈالا پیاز لیے وہ والے اور بس چکن ایٹ کر دیا تو اس طرح جی بہت آسانی ہو جاتی ہے بریانی بنانے کے لیے کورما بنانے کے لیے یا پھر چکن فلاو بنانا ہو مجھے ویسی بھی چکن فلاو ڈارک کلر میں پسند ہے تو اس لیے میرے لیے پیاز ہیل فول رہے ہیں تو بس اب جب بھی چکن فلاو بنانا ہو یہی پیاز یوز کر لیتی ہوں تو بہت پیارا کلر آتا ہے چکن فلاو کا چکن کوچھے سے فرائی کیا اس کے بعد یہ آئٹ کیا ہے کچھ کھڑے مسالے اور پھر ایٹ کیا جی ہری مرچوں کا پیس ہری مرچے میں نے زیادہ یوز کی ہیں اس کے بعد جی میں نے ایٹ کی ہیں ٹاماتر اور سپائسز ایٹ کی ہیں ریڈ چیلی چیلی فلیکس تھوڑا سا زیرہ اور نمک اور اب جی مسالے کی کر لیں گے اچھی سی بنائی دو تین ہری مرچے بھی ایٹ کی ہیں مسالے کی اچھی سی بنائی ہو چکی ہے دیکھیں سائیڈوں پہ آئل نظر آ رہا ہے لیکن ہم تھوڑا سا اس کو اور بھون لیں گے اور اس کے بعد جس میں ایٹ کر دیں گے پانی ماشاءاللہ سے مسالہ بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے پانی دو گلاس میں نے چاول لیے ہیں تو چار گلاس میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے جی اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور جب پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں چاول ایٹ کر دیں گے چاول میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اس ٹیج بھی ہم چیک کر لیں گے کہ نمک پورا ہے اگر نمک کم ہے تو ہم یہاں پہ نمک ایٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سا چاول تیار ہو رہے ہیں اور ابھی تیز آنس پہ پانی جو ہے وہ بلکل پھشک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم دم پہ لگا دیں گے یہاں پہ جی میں نے ایک چھٹکی گرم مسالہ سپرینکل کیا ہے اس کی بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو چاولوں میں سے جو پانی ہے وہ بلکل درائے ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اور 10-15 منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا چکن پلاو تیار ہے تو اب اس کو سیرونگ ڈش میں نکالتے ہیں اور سیرونگ کرتے ہیں دسترخان پر کھانا لگ چکا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار چکن پلاو بنا ہے اور ساتھ ہم نے بنایا ہے رائتہ تو بس یہاں پہ ہی ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو چکن پلاو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ٹیسٹ میں تو بہت ہی زیادہ مزیقہ بنا ہے تو نیکسٹے لیفٹ اوور چاول وہ میں نے گرم کر لیا ہے اور بس اپنی جو 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 موسیقا موسیقا